اسلام علیکم بھائیو دل خون کے آنسو رو رہے ہیں میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس یہ پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اب سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس اگر آپ کچھ نہیں کہا سکتے تو آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ خود بھی بنا سکتے ہو نہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو ٹھیک ہے میک ڈونلز جو پاکستان کے اندر بھی بڑے شوق سے لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اس نے اسرائیل کو چالیس ہزار ٹن جو نہ خوراک لیا اور آج ان کی کانفرنس فوجیوں کی کانفرنس ویڈیو بنی ہے وہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم ایسا لگتے ہیں ہم جنگ پہ نہیں ہم کسی ولیمے پہ آئے ہوئے ہیں خوددارہ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس میک ڈونلز کا جو ہے نا بائی کارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور میری طرف سے میں ویسے بھی نہیں کھاتا لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے میک ڈونلز کا کھانا حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے اسلام کے اندر ویسے میرے لیے جو ہے نا میک ڈونلز کا کھانا بھی حرام ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ حرام ہے اگر آپ نے کھایا تو سمجھ لو کہ بھائی آپ نے سور کا گوشت کھایا ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کرنی ہے اور میک ڈونلز کا بائی کارڈ کرنے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو کوریج دینی ہے تاکہ یار آپ خود اندازہ لگاؤ کہ فلسطین کے اندر فلسطین کے اندر بھوکے پیاسے بچے جو اینا بلکتے مر رہے ہیں اور یہ جو اینا میک ڈونلز اپنی چاپ لوسی کے چکر میں ان کو جو اینا خورا کے بھیج رہے ہیں یار خدا کے لیے جو پاکستان کے اندر یا اسلامی ممالک کے اندر ہیں اسلامی ممالک کے اندر ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ میک ڈونلز کا بائی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کو جو پاکستان کے اندر جہاں بھی ہیں آپ لوگوں نے نکل کے جو انا ان کے آفیسز کے اندر یا ان کے جو بھی آہ ریسٹورنٹ ہیں وہاں پر بائی کارڈ کا جو انا آپ لوگوں نے ایک ریکارڈ جو انا درجی کروا ہو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر نہیں کروا سکتے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو تھانکس اور آجین شکریہ میربانی